اور اب وقت ہے دھن بازار کا جہاں شیئر بازار سے لے کر کاروبار تک کی سب یہ اہم خبریں ہوتی ہیں اور اس کا سیدھا رشتہ آپ کی آمدنی آپ کی جیب سے ہوتا ہے تو تیز رکتار خبروں کی بیچ یہ ضروری خبریں کہیں چھوٹنا جائے اس لئے آپ کو ہم سیدھے لیے چلتے ہیں دھن بازار شیئر بازار میں کافی اتار چڑھا دیکھنے کو ملا سنسکس پانچ انگ کی معاملی بڑھت کے ساتھ باسٹھ ہزار ساتھ سو بانوے پر بند ہوا نفٹی میں بھی پانچ انگوں کی تیزی رہی نفٹی اٹھارہ ہزار پانچ سو نے نیان بے پر بند ہوا ڈلی سر رافہ بازار میں سونا مہنگا چاندی سستی ہوئی تین سو پچھتر روپے کی اچھال کے ساتھ دس کرام سونے کی قیمت بڑھ کر ساٹھ ہزار ساتھ سو پچھتر روپے ہوئی چاندی پچاس روپے فیصلے ایک کلوگرام چاندی کی قیمت بہتر ہزار نو سو پچاس روپے ہوئی سرکار پبلک ٹرانسپورٹ کے لئے الیکٹرک واہنوں کی وکلپ پر بچار کر رہی ہے اور اس کے لئے یوجنہ بھی بنا رہی ہے اس بات کا خلاصہ پردھان منطری کے سلاحکار ترون کپور نے دلی میں الیکٹرک ٹرانسپورٹ کو لے کر آئیوچی تک کارکشن میں کہی انہوں نے کہا کہ سرکار اب الیکٹرک واہنوں کو بڑھاوا دینے کے لئے ایک نیتی لے کر آنے والی ہیں اس نیتی میں سرکار ڈیزل سے چلنے والے واہنوں کی جگہ الیکٹرک واہنوں کو بڑھاوا دینے کی کوشش کرے گی جاپان کی کار نرماتہ کمپنی ہونڈا بھارت میں پانچ نئے ایسیوی لانچ کرنے کی تیاری میں ہے جس میں ایک الیکٹرونک موڈل بھی ہوگا اس کے لئے ہونڈا نے سال 2030 تک کا لکش رکھا ہے کمپنی کے ایک ورشتہ دکاری نے یہ جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ ہم بھارت میں اپنے کوئی پر پھر آجوانا چاہتے ہیں ربی آئی کی ایم پی سی یعنی موڈرک نیتی سمیتی کی بیٹھک منگلوار سے شروع ہو گئی ہے یہ بیٹھک اگلے تین دنوں تک چلے گی 8 جون کو ربی آئی ریپوریٹ کو لے کر اپنا فیصلہ سنائے گا جس کا سب کو انتظار ہے یعنی لون سستہ ہوگا یا مہنگا اس کی تصویر 8 جون کو ساف ہو جائے گی حالانکہ آردھک جانکاروں کا ماننا ہے کہ آر بی آئی ریپوریٹ میں کوئی بدلاب نہ کر کے لوگوں کو رہت دے سکتا ہے